السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کتنی پینشن لینے والوں پر ٹیکس لگے گا تفصیلات سامنی آگئیں پینشنرز کو بھی ٹیکس دینا ہوگا آئی ایم ایف کے مطالبے پر تنخواہ دار متوسط طبقے کو کتنا رگڑا لگے گا دیکھیں آج کے آئیں ہماری ویڈیو ٹیکس سے ریلیٹڈ ہے ورنہ جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے لئے اور پینشنرز کے لئے پینشن ریفارمز میں بھی بڑا رگڑا ہے جس بھی ہم تفصیلن ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں اور آگے بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے پینشن ریفارمز کے مطلق لیکن آج کی ہماری ویڈیو ٹیکس کے مطلق ہے دیکھیں جو حاضر سروس ملازمین ہیں ان کے اوپر بھی مزید ٹیکس بڑھانے کا مطالبہ آئی ایم ایف کا اور اس پہ بھی ہنورک ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو پینشنرز ہیں اس وقت پینشن کی اوپر کتنا ٹیکس ہے یہ تمام اخبارات آج کے لکھتے ہیں آئی ایم ایف ڈیمانڈز پینشنرز ٹیکس آن در ریٹائر گورنمنٹ ایپلائیز آئی ایم ایف آز پاکستان ٹو ٹیکس پینشنرز اور یہ لاسٹ یئر بھی اڈوائز کیا گیا تھا پاکستان کو کہ جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کے اوپر ٹیکس لگایا جائے تو اس وقت قانون کیا ہے پینشن سے متعلق کتنی پینشن کے اوپر ٹیکس آلریڈی ہے لیکن سنگل پینشن کے اوپر ٹیکس نہیں تھا تو اس سے متعلق کیا اپ ڈیٹ ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو حاضر سروس ملازمین ہیں پیٹ پینشنرز کو بتاتے ہیں کاروباری افراد تنخواہ دار طبقے کو ایک کیٹیگری میں شامل کیا جائے یہ آئی ایم ایف کہہ رہا جی اور یہ سب سے بڑی زیادتی ہے کہ کاروباری افراد کی اوپر پہلے ٹیکس جو تھا وہ اس کی شرطی تین لاکھ تیتیس ہزار روپے کمانے والوں کے اوپر ٹیکس لگ رہا تھا اور ان کے اوپر جو ٹیکس کی شرطی وہ پینتیس پرسنٹ تھی اور جو سرکاری ملازمین ہے وہ پچاس ہزار مہانہ سے ٹیکس شروع ہوتا تھا یہ ٹیکس لیب ہے جو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ کی مہانہ آمدنی پچاس ہزار یعنی کہ سالانہ آمدنی چھین لاکھ روپے ہے تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے چھین لاکھ سے بارہن لاکھ روپے آپ کی سالانہ آمدنی جب ہے یعنی کہ پچاس ہزار سے ایکسیڈ کرتی ہے تو ڈھائی پرسنٹ ٹیکس ہے اور فکس ٹیکس کوئی نہیں ہے لیکن اگر آپ کی بارہن لاکھ سے بڑھتی ہے سالانہ آمدنی اور چوبیس لاکھ کے درمیان ہے تو آپ کو پندنہ ہزار فکس دینا پڑتا تھا اور ٹویل پرسنٹ اسی طریقے سے جیسے جیسے ٹیکس بڑھتا جاتا ہے آپ کی آمدن بڑھتی جاتی ہے سالانہ تو ٹیکس بھی بڑھتا جائے گا اگر آپ کی سالانہ آمدن چوبیس لاکھ تیچھتیس لاکھ کے درمیان ہے تو آپ کو ایک لاکھ پینسٹھ ہزار فکس دینا ہوگا اور ٹویل پرسنٹ ٹویل پرنٹ فائی پرسنٹ یہ تو پچھلے سال کا ہے اب کیا وہ ڈیمانڈ کیا ہے جی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنی سٹیجز ہیں سات سٹیجز ہیں ای ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے بھی ختم کی کر دی جائیں سب سے بڑا نقصان جو کم سیلریز والے ہیں جن کی پچاس ہزار روپیہ سالانہ مہانہ سے کم ہے سیلری ان کو بھی ٹیکس نیٹ ورک میں لائے جائے یہ ای ای ایم ایف کا مطالبہ ہے اس میں حوصلہ افضاء بات یہ ہے کہ جو وزیر خزانہ ہیں ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ہی طبقے سے مزید ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ دیکھ لیں یہ پھر مطالبہ آیا ہے ای 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 ایم ایف کا کہ آپ کاروباری افراد کو اور تنخواہ دار طبقہ ہے ان کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کیا جائے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جو ہماری پنشنرز ہیں کتنی پینشن کے اوپر ٹیکس لگے گا یہ زیادہ خضرناک بات ہے پنشنرز کے لیے کتنی پینشن لیلنے والوں پر ٹیکس لگے گا تفصیلات سامنے آگئی ہیں تفصیلات کے مطابق آئندہ مالی سال کے بجٹ میں پنشنرز پر ٹیکس کی تجویز پیش کر دی گئی ہے فیڈرل بورڈ آف رینیو کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ میں پنشنرز پر ٹیکس پر غور شروع کر دیا ہے نیجی ٹی وی کے مطابق ذراعہ نے بتایا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھاتی ہوئے ایک لاکھ کے برابر یا اس سے زیادہ پنشن وصول کرنے والوں پر دس فیصہ ٹیکس کی تجویز زیر غور ہے پاکستان ٹیکس بار اسیسیشن نے بھی بجٹ تجویز میں کہا ہے کہ تمام آمدنیوں پر ٹیکس لگایا جائے ایک لاکھ سے زیادہ پنشن ہولڈر پر دس فیصہ ٹیکس لگایا جائے دوسری جانب ٹیکس بار اسیسیشن نے کہا ہے کہ اس سے ٹیکس گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہوگا علاوہ ذیہن غیر منقولہ جہداد کی ہولڈنگ کی مدت واپس لی جائے اور ہر فروغ اور خریداری کے لیند دین پر کیپٹل گین ٹیکس نافذ کیا جائے اچھا یہ یہاں پہ ایک تجویز ہے کہ جس کی پنشن دس لاکھ سے زیادہ ہے اس کی اوپر ٹیکس لگایا جائے اس وقت رول کیا ہے یہ لینڈین نے بڑا زبادہ سے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اس وقت موجودہ پاکستان کے اندر جو پنشن ٹیکس کا کیا رول ہے اس وقت رول یہ ہے جی کہ اگر آپ دو آپ کی آمدنیاں ایک پنشن کی اور ایک آپ دوبارہ کہیں ملازم ہیں تو پھر آپ کے اوپر ایک ٹیکس ہے پنشن آر ٹیکسیبل ایف یو آر ریسیب دیم فرام ٹو پلیسز وائل سٹیو بینگ امپلائیڈ گورنمنٹ آر در پرائیویٹ چاہے آپ پرائیویٹ سیکٹر میں ملازم ہیں چاہے آپ گورنمنٹ کے دوبارہ ریپ لائی ہیں تو آپ کو ٹیکس دینا ہوگا ایک تو یہ رول ہو گیا دوسرا جی ملٹیپل ہائی ویلیو پنشن اگر آپ دو پنشن لے رہے ہیں آپ اپنی بھی پنشن لے رہے ہیں بیور کی بھی پنشن لے رہے ہیں یا آپ جو آپ وائف کی پنشن بھی لے رہے ہیں سوری اور یا آپ نے ڈبل جو ہے وہ نوکری کی ہے ایک دفعہ آپ ریٹیر ہوئے دوسری دفعہ پھر آپ ریٹیر ہو گئے تو ڈبل پنشن آپ لے رہے ہیں تو آپ کی جو کم پنشن ہے اس کی پر ٹیکس لگے گا موجودہ رول یہ کہتا ہے انہوں نے یہاں پہ ایکزیمپل دی ہے یہ دیکھیں اچھا یہ اور اس میں ایج کا بھی مسئلہ ہے یہ بھی سمجھنے کے بات ہے انڈیویجویل اباب سکسٹی ائر اولڈ آر ایکزیمپ فرام دا ڈبل ڈیپنگ اینڈ دا ملٹیپل پنشن یہ بھی اس وقت رول یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر ساٹھ سال سے بڑھ گئی ہے تو چاہے آپ ڈبل پنشن لے رہے ہیں چاہے آپ ایک نوکری بھی دوسری کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے یعنی کہ ساٹھ سال سے اباب اگر آپ کی ایج ہو گئی ہے تو آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے موجودہ رول کے مطابق چاہے آپ ساٹھ نوکری کر رہے ہیں دوسری اور ایک آپ کی پنشن ہے اسی طرح اگر آپ کی دو پنشن ہیں تب کی اگر آپ کی عمر ہو گئی ہے با ساٹھ سال آپ کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے لیکن اگر آپ کی عمر ساٹھ سال سے کم ہے یہ دیکھیں یہ کون سا سرکولر ہے یہ اٹھائیس نائنٹین نائنٹی ون کا سرکول نمبر ایٹ ٹونٹی ایٹ ہے جس میں یہ پوری ڈیٹیل ہے ہم آپ شیئر بھی کر دیں گے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکھ دے دیں گے یہ سرکولر کلیریفائیز کہ پنشن آر ناٹ ٹیکسیبل انلیس دی فال انڈر دا ڈبل ڈپنگ آر دا ملٹیپل پنشن یا تو آپ کی ڈبل ڈپنگ کا مطلب ہے ایک پنشن لے رہے ہیں اور ایک تنخواہ لے رہے ہیں یا آپ ڈبل پنشن لے رہے ہیں تو تب آپ ٹیکسیبل ہیں ورنہ آپ کی اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے سنگل پنشن کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے چاہے آپ کی پنشن پانچ لاکھ ہے لیکن ابھی اس پہ یہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ایک لاکھ سے زیادہ اگر آپ کی ٹیکس ہے تو آپ کو ٹیکس نیک پر میں لائے جائے انہوں نے ایک ایک ایگزمبل دی ہے کہ مسٹر خان ریٹائر فرام دا گورنمنٹ جاب at the 62 years old and receive a pension of rupees 1.5 million annually he is not implied anywhere else مسٹر خان pension is not taxable ایک کہیں جی مسٹر خان ہے ان کی عمر ہو گئی ہے 62 سال اور وہ ریٹائر ہوئے تھے اور ان کی وہ annual جو پنشن لے رہے ہیں وہ 1.5 million لے رہے ہیں لیکن وہ کہیں دوبارہ ملازمت نہیں کرتے تو ان کے اوپر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہے he is not implied ٹیک ہے اور اگر وہ رول کے مطابق اگر وہ ملازمت بھی کرتے ہیں اور 62 سال ان کی عمر ہوئے پھر بھی ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے مسٹر علی ریٹائر فرام the private company at the 58 years old and receive a pension of 1 million annually she then starts working part time at the associate company of the past implied mrs. علی pension will be taxable since she under 60 and still implied ایک مسٹر علی ہے جی وہ ان کی 58 years ہے اور وہ دوبارہ ملازمت کر رہی ہیں تو جب تک ان کی ساٹھ سال سے کم عمر ہے ان کے اوپر ٹیکس ہوگا کیونکہ وہ ڈبل ڈپنگ میں آتی ہیں تو یہ ہے اس وقت موجودہ رول اور کہا گیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا جائے جن کی ایک لاکھ سے زیادہ عمدی نہ ہے چاہے وہ 62 year کراس کر جائیں یا وہ single pension کیون نہ لے رہے ہوں تو یہ ایک alarming ہے اس سے مطلق جو بھی update آئے گی آپ کو update رکھیں گے چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور subscribe کر لیں اللہ حافظ